اسلام علیکم ایوریون اور جس فائل میں ہم یہ کوڈ رکھیں گے اس فائل کو ہم کہا کریں گے سورس فائل ہم نے ایک فائل بنائی اس کے اندر کچھ کوڈ لکھا اس فائل کو سیو کیا اب کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں سی پلس پلس میں تو اس فائل کو ہم نے کہا کہ یہ سیو ہو جائے گی یہ ایک فائل بن گئی جس کا نام رکھ لیا فائل نیم اور اس کے ایکسٹینشن.cp میند سی پلس پلس یہ فائل سورس فائل ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ فائل جو ہے وہ کمپیوٹر کے لیے انڈیسٹینڈیبل نہیں ہے تو ہمیں اسے کیا کرنا پڑے گا کمپائل کرنا پڑے گا تو ہم نے کیا کیا اس فائل کو کمپائل کیا اور کمپائل کیا using compiler جب ہمارا یہ پروگرام کمپائل ہو گیا تو اس نے سورس کورڈ کو convert کر دیا into object code تو ہمارے پاس ایک نئی فائل بن گئی like یہ کورڈ بن گیا جس کا نام ہے abc کیونکہ یہ object فائل ہے تو اس کے اندر object code پڑا ہوا ہے اس کے extension بن گی .obj تو ہم نے ابھی تک کیا کیا کہ پہلے فیز میں یا پہلے step میں ہم نے جو کورڈ لکھا اس کورڈ کو کمپائل کیا تو ہمارے پاس ایک نئی فائل بن گی جو کہ object فائل کی فارم میں مجود ہے جس کے اندر object code لکھا ہوا ہے اس کے بعد ہمیں پتا ہے یہ code ابھی جو ہے machine کے لئے understandable تو ہے لیکن machine اسے ابھی کچھ perform نہیں کر سکتی کیوں perform نہیں کر سکتی کہ اس کے ساتھ کچھ files کا link ہونا ضروری ہے وہ کچھ external files بھی ہو سکتی ہیں internal files بھی ہو سکتی ہیں internal files ہماری libraries بغیرہ ہوتی ہیں external files ہماری operating system بغیرہ کی files ہوتی ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کو link کرنا پڑے گا تو ہم نے کیا کیا link کیا using linker جب ہم نے link کیا تو اب ہمارے پاس ایک نئی فائل بن چکی ہے اور اس فائل کو بھی ہم کہتے ہیں اس کا نام ABC ہے لیکن اب یہ file execute ہو سکتی ہے تو اس کا نام ہے exify اب ہمارے پاس جو ہے source code کے بعد جو object code بنا تھا اس سے اب ہم بنا چکے ہیں executable file اب ہمارے پاس یہ file ہے جو execute ہو سکتی ہے ہمیں پتہ ہے کہ computer جو بھی کام perform کرتا ہے وہ کام جو ہے وہ cpu کے طرح perform ہو رہا ہوتا ہے اور cpu کو جتری بھی jobs یا task مل رہے ہوتے ہیں وہ ram سے مل رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب اگر ہم نے اس job کو perform کرنا ہے تو اسے load کرنا پڑے گا into ram تو ہم نے کیا کیا اس file کو load کر دیا into a ram using loader تو اب ہمارے پاس جو ہے وہ output پروڈیوس ہو جائے گی یہ ہمارے پاس ایک complete program کا life cycle ہے تو اس life cycle میں different steps یا phases سے گزرتے ہوئے ہم نے program لکھنے سے لے کے output تک کا جو ہے وہ کام perform کیا اس phase میں ہم جو ہے اس سارے process میں ہم کون کون سے phase سے گزرے ہم نے compile کیا ہم نے link کیا ہم نے load کیا جب ہم نے compile کیا using compiler کیا جب ہم نے link کیا using linker کیا جب ہم نے load کیا using loader کیا تو ہمارے پاس جو ہے source file object file اور exit file سے گزرتے ہوئے output پروڈیوس ہوگی تو یہ تھا ہمارا جو ہے وہ پورا program کا life cycle next video میں ہم جو ہے اپنے پہلے c++ program کو دیکھیں گے اس کے لیے ہم نہ صرف جو ہے وہ دیکھیں گے کہ program لکھنا کے software میں ہے اس software کو ہم کیا کہتے ہیں کون کون سے software اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہو سکتے ہیں تو اس ساری چیزوں کے لیے ہمارے ساتھ connect رہنے کے لیے اب بھی اس چینل کو subscribe کریں اور جو ہے وہ bell icon پہ click کریں thank you so much موسیقی موسیقی